اپنی پریوار سے جتنی خوشی اور ہسی ملی حالات نے انہیں اس سے زیادہ رولایا لیکن جیسے ہی مانتہ سنجے کی زندگی میں آئیں انہوں نے سنجے کو ہی بدل دیا پر مانتہ اور سنجے کا ملن بھی کئی ڈراموں اور بھاوک مور سے گزرا ہمارے اس خاص کارکرم ایک دوجے کے لیے میں آج کھلیں گے سنجے اور مانتہ سے جڑے کئی راز لیکن خاص بات یہ ہے کہ سنجے کے دل میں مانتہ سے پہلے بھی تین تین خوبصورت مہلاؤں نے اپنی جگہ بنائی تھی سب سے پہلے ریشا سرما کی بات کرتے ہیں اگر ہم تو جب امریکہ ٹریکمنٹ کے لیے سنجے دھت گئے تھے تو ریشا سرما اس ٹیکساس کے ہسپیکل میں نرس تھی اور اسی دوران کیونکہ قریب وہ ڈیر دو سال امریکہ میں علاج کے سلسلے میں رہے تو وہ ایک وہاں رستہ بنا اور ریشا سرما ان کی زندگی میں آئی شادی کے ایک سال بعد انہیں ترشلا ہوئی شادی کے کچھ سال بعد سنجے اور ریشا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ریشا اپنی بیٹی کو لے کر امریکہ اپنے ماتا پتا کے پاس رہنے چلی گئی 12 مارچ 1993 بمکان کی سازش میں شامل ہونے اور اکیت چھپن رکھنے کے آروپ میں سنجے جیل میں تھے اور 18 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد سنجے دت کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی لیکن مسیبت کے بادل ابھی تک چھٹے نہیں تھے سنجے کی پہلی پتنی ریشا شرما برین ٹیومر کی وجہ سے 1996 میں چل بسی اور سنجے ریشا کی بیٹی ترشالہ اپنے نانا نانی کے ساتھ ہی امریکہ میں رہنے لگی اُدھر ریشا کے گزرنے کے دو سال بعد سنجے کی زندگی میں موڈل ریا پللائی نے انٹری لی ان کی زندگی میں جو بھی لڑکیاں سامیل ہوئی ہیں وہ سب ان کے درد اور دکھ کے سمیں آئی ریا پللے جب سنجے دت بم کانڈ میں پکڑے گئے اس سمیں ریا پللے سے ان کی دوستی تھی اکاد رہم پر وہ لوگ ساتھ چلے تھے اور وہاں پھر گھر آنے جانے کا سلسلہ ہوا پھر جب وہ جیل گئے تو ریا کھانا لے کے جانے لگی پھر جیل سے ایک بار جا کے وہ تین یا چار دین اسپتال میں بھرتی ہوئے تو وہاں اس طرح سے ریا بھی ان کی زندگی میں ویسے سمیں آئی جو دت پریوار کے لیے پورے سنجے دت کے لیے پورے دت پریوار کے لیے ایک مسکل بارہ دور تھا ادھر ریا سے سنجے کا رشتہ ٹوٹا ادھر سنجے کے پتا سنیل دت ہارٹ اٹیک کے چلتے پچیس مئی دوہزار پانچ کو چل بسے دکھ کے اس دور میں نادیا درانی سے بھی رشتہ کمزور پڑنے لگا اور سنجے کی زندگی میں اب ایک اور لڑکی قدم رکھ چکی تھی یہ لڑکی تھی بی گریٹ فلم میں اور بولی ووڈ میں ایک آئیٹم ڈانس کر چکی دوبائی کی ناغرک مانیتا اور دل نواز شیخ مانیتا اس سمیں ان کی زندگی میں آئی ہے جب پہلی بار ان کو کوٹ سے ٹاٹا کوٹ نے سجا سنائی ان کو پکاہ دے بس ایک ان کے ساتھ یہ چیز ہوا تھا کہ ان کو بم کان سے الگ کر دیا گیا تھا جج نے ان کو دوسی نہیں پایا تھا لیکن عوید ہتھیار رکھنے کے اس میں ان کو چھ سال کی سجا سنائی گئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ مانیتا اس لیے ساید ان کے جندگی سے آج اڑی کی مانیتا کو میرے خال سے سنجے دت سے کچھ جادے جڑاؤ تھا گریب پروار کی تھی اتنی نامی وامی نہیں تھی ایک دوسرے کے لیے ریلی بنے کیونکہ مانیتا کہ آنے کے بعد سنجے کو جو شکتی ملی ہے جو ڈسسپلن اور جو سیم اور جو اس کا سبھا بدلہ ہے وہ میں انہیں دکھا ہے اگر شادی کے بعد بدلہ ہے تو اس کا مطلب اس کا شرے تو ان کی پیچھے ان کی وطنی کو ہی دینا چاہیے اور میں مبارک کئی بار دیئے میں نے مانیتا کو کہ تمہارے آنے سے تو یہ دوسرا ہی کائی پلٹ ہو گئی ہے اس کی ہر ساس میری ہے تجھ میری ساس نہیں تجھ سوا کیا لکھے آنے کے تو نگ جا کرے میری یا نہیں تجھ سوا کیا لکھے موسیقی